دوستو راجدانی دلی میں ہوئے ایک چوکانے والے گھٹنا کرم میں اتر پوروی دلی کے لوگ سبھا کے لیے کانگریس کے امیدوار کنیہ کمار پر جناو پرچار کے دوران حملہ ہو اسمانپور میں عام آدمی پارٹی کے آفیس کے باہر پرچار کے دوران ان پر پہلے کچھ لوگوں نے سیائی فے کی اور پھر انہیں چاٹا مارا دلی کے ڈپٹی پولیس کمیسنر نے کہا کہ اس معاملے کو عام آدمی پارٹی کے کاؤسلر شایہ شرما کی شکایت کے بعد جات جاری ہے دوستو سکروار دیر سام کو ہوئی اس گھٹنا سے جڑے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں اس گھٹنا کے بعد ایک جن سبا میں کنیہ کمار نے گھٹنا پر پرستگریہ دیئے نس یو آئی نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کیا ہے جس میں کنیہ کہہ رہے ہیں کہ اے صاحب گھنڈا مت بھیجیے ہم نے تو آپ کی پولیس دیکھی ہے آپ کا جیل بھی دیکھا ہے ہماری رگوں میں سوہتندر سرانیوں کا خون بہر آئے ہم کانگریز پارٹی کے کارے کرتا ہے جب انگریزوں سے نہیں ڈرے تو انگریز کے چاپلوس سے کیا ڈریں گے دوستو کنیہ کمار دلی کے اترپوروی لوگ سبا سیٹ سے کانگریز کے امید وار ہیں اور یہاں سے دو بار بی جے پی کے سانسد رہے منوشتیواری سے مقابلہ کر رہے ہیں انڈیا گڑ بندن میں سیٹ سیرنگ کیے حساب سے دلی کے کل سات لوگ سبا سیٹ میں تین پر کاؤگریز چناؤ لڑ رہی ہے جبکہ عام آدمی پارٹی چار سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے یہاں کی سبھی سات سیٹوں پر چھٹے چرڑ میں پچیس مائی کو مددان ہونا ہے ووٹ کی گنتی چار جن کو ہوگی دوستو کنیہ کمار کو چھٹا مارنے والے کا نام ہے دکھ شودری اور دکھ شودری نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں تو پھر اس فوٹو میں وہ منوشتیواری کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہیں دوسری طرف کنیہ کمار کہہ رہے گی چناؤں میں ہار کی بخلات کے چلتے پردان منتری بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے چیلے بھاڑے کے گنڈوں کو بھیج کر کانگریس کے پرتیاشیوں پر حملہ کر رہے ہیں دوستو پورا معاملہ کیا ہے شروع سے بتاتا ہوں برہمپوری سے عام آدمی پارٹی کے کاؤنسلر شایہ گورو شرما کے بلاوے پر سکروار کو کنیہ کمار اسمانپور کے کرتار نگرے موجود عام آدمی پارٹی کے کاریالے میں ایک بیٹھک میں شرکت کرنے پہنچے تھے بیٹھک کے بعد وہ کاریالے سے نکل رہے تھے اور کچھ لوگ سے باتیں کر رہے تھے ٹھیک اسی وقت کچھ لوگ ان کی طرف بڑھے ان میں سے ایک نے پہلے کاریال کو فول کی مالہ پینائی اور پھر ان پر سیاہی فیکی اور پھر حملہ کیا اس گھٹنا میں تین چار ملہوں کو بھی چوٹ آئیے اور ایک ملہ پاس کی نالی میں گئی پولیس کے انوزار جب چھائے سرما نے ماملے میں انٹرفیر کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی گئی اور انہیں دھمکایا گیا چھائے سرما کا عروف ہے کہ حملہ وار ان کے دوپٹے کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ایک کونے کی طرف لے گئے جہاں انہوں نے چھائیا اور ان کے پتی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی حملے کے بعد جاری ایک ویڈیو میں دو کچھت حملہ وار دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کنہیا کمار پر حملہ کیا ہے ان میں سے ایک اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے سر پر چھوٹ آئیے وہ کہتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے چھوٹ کا جواب دیا ہے اسمانپور میں ریلی تھی وہاں پر موہ پر سیاہی فیک کر چاٹا دے کر جواب دیا ہے اور ویڈیوے میں آگے کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے جیسے سناتانی صرف زندہ ہے بھارت کا کوئی ٹکڑا نہیں کر سکتا ہم نے جو کہا تھا وہ کر دیا بھارت کی ٹکڑے کوئی نہیں کر سکتا بھارت تیرے ٹکڑے ہو اب جل تیرے کاتل جندہ ہیں ہم سرمندہ ہیں یہ دو بھائی سر پٹ چکا پورا دونوں بھائیوں نے چاٹے کا جواب دیا ہے چوتھے بستے پر ریلی تھی کنہا پہ چوتھے بستہ اسمانپور ریلی تھی بھائی اور وہاں بول کے موہ پر سائٹ ہے موہ پر چاٹا دے کر جواب دیا ہے کہ بھارت کی ٹکڑے کوئی نہیں کر سکتا دونوں ویڈیو میں دوہزار سولہ میں دلی کے جواہر لان میرو یونیورسیٹی میں ہوئی ایک گھٹنا کی طرف حسارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھارت کے ٹوڑے رہی کر سکتا دوستو اس ویڈیو کو بھگوہ کرانتی سینہ کی راشتہ عدیق سازوی پرانچی کے اوفیشل سوشل ویڈیا اکاؤنٹ سے ایکسپر پوشٹ کیا گیا ہے وہ لکھتی ہیں کہ بہادر دکھشینوں نے کنہیا کمار کو چاٹا مارا یعنی ان کی نظروں میں وہ بہادر ہے اس ویڈیو میں موجود ایک سکس حملے سے جڑے ایک اور ویڈیو میں دیکھتا ہے جس میں وہ پہلے فول کی مالک انہیا کے گلے میں ڈالتا ہے اور جس کے بعد ان پر حملہ کرتا ہے دوستو یہ حملہ کرنے والا دکھش چودری اور اس کا ایک دوست جس پر پہلے سے کرمینل کیس درج ہے یہ لوگ ایک مسجد میں جوتہ پہن کر گز گئے تھے اور نمازیوں کو نواز پڑھنے سے کوشش کر رہے ہیں جس کے چلتے ان پر ایف آئی آر ہوئی اور یہ جیل میں بھی رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو سناتہلی سیر کہتے ہیں ہندو کو رخوالہ کہتے ہیں یہ ہندو کے رخوالے نہیں یہ بہت بڑے گنڈے ہیں دوستو آپ لوگوں کی کیا رہا ہے کمینڈ میں ضرور بتائیں دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ہم آپ سے پھر ملیں گے ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے آپ جہاں بھی رہیے خوش رہیے اور خوشیاں بات دے رہیے آپ کا بہت مولے سمجھ دینے کے لئے دل سے دھنیوار